امریکی ریاست مسوری کے ایک بار میں جھگڑے کے دوران 35 سال پہلے قتل ہونے والے ایک شخص کی بیٹیوں نے پوڈکاسٹ کر کے مبینہ قاتل کو پکڑوا دیا امریکی میڈیا کے مطابق مسوری کے ایک بار میں جھگڑے کے دوران ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا 35 سال بعد اس کی جڑواں بیٹیوں کے پوڈکاسٹ نے اس کیس کو دوبارہ زندہ کر دیا جس کی وجہ سے ایک ملزم کی گرفتاری عمل میں آئی پیرہ اکتوبر 1989 کی رات جمی ویڈ مارٹن کا خون سے لطپت جسم بونیٹر کی ایک گلی میں پایا گیا تھا اسے بار میں جھگڑے کے دوران سر پر شدید ضرب لگائی گئی تھی مارٹن کی گیارہ سالہ جڑواں بیٹیوں اینجلا ویلیمز اور آندریہ لن کو اس خوفناک خبر کا اس وقت پتہ چلا جب وہ ایک فیملی دوست کے ساتھ کیمپنگ کر رہی تھی واقعے کے بعد پولس کی جانب سے ابتدائی طور پر ایک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا مگر چند دن بعد اسے رہا کر دیا گیا اور کیس رک گیا تھا 1989 میں قتل ہونے والے مارٹن کی بیٹیوں نے برسوں تک اپنے والد کے قتل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوششیں جاری رکھیں 2007 میں جب دونوں بہنیں انتیس سال کی ہوئیں انہوں نے اپنے والد کے قتل کا معنی حل کرنے کی کوششوں کو مزید سنجیدگی سے لینا شروع کیا انہوں نے خود تفتیش کا آغاز کیا کیس کی دستاویزات جمع کی اور مقامی افراد سے مدد کی درخواست کی 2020 میں اکتیس سال بعد انہوں نے سمال ٹاؤن فرگاتن کے نام سے ایک پوڈکاسٹ شروع کیا جو ان کی تفتیش کو مزید آگے بڑھانے کا ذریعہ بنا جس میں کیس کی تفصیلات سامنے لائی گئیں اس پوڈکاسٹ کے نتیجے میں کیس دوبارہ کھولا گیا اور 2021 میں 79 سالہ ویسلی پال مارلر کو گرفتار کیا گیا مارلر پر حملے کا الزام آئید کیا گیا اور اس نے جرم قبول نہیں کیا اب یہ بہنیں امید کر رہی ہیں کہ قانون ان کے والد کے قاتل کو سزا دے گا تاکہ ان کے والد کی موت کا مہنہ حل ہو اور قاتل کو کٹہرے میں لائے جا سکے